بلائے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی شخص خود نہیں پیش ہو رہا ان سب کو سمن بھیج کے بلوائے جا رہے ہیں پہلے تو یہ بات ہماری ذہن میں کلیر ہونی چاہیے دوری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو رانہ صنع اللہ صاحب کے پرزور اسرار پر بلائے گیا ہے رانہ صنع اللہ صاحب ہمارے بھائی جو ہیں وہ کئی جن سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے پاس سب کچھ ہے اسے کیونے بلاتے ہیں اب شہباز شریف کو بلالی ہے اور شہباز شریف صاحب کو کل بلائیا ہے کل سترہ تاریخ ہے اور بائیس تاریخ کو یہ جو جی ایٹی ہے یہ اپنی سیکنڈ لاسٹ یعنی جو تیسری ریپورٹ ہے چار ریپورٹ ہیں مکمل پیش کرنی ہے اس نے پندرہ پندرہ دن کے وقفے سے دو ماہ کے اندر ساٹھ دنوں میں تو یہ سیکنڈ لاسٹ ہوگی یعنی بائیس تاریخ کو ریپورٹ پیش کریں گے سپریم کورٹ کے سامنے اور اس کے بعد پھر آخری ریپورٹ پیش کریں گے سات جولائی کو اور اس یعنی آپ کلینڈر رکھ لیں سامنے کہ کتنے دن ہیں اور ان دنوں میں کل یعنی سترہ تاریخ کو شہباز شریف صاحب کی پیشی اٹھارہ تاریخ کو وزیر آزم ہاؤس کی طرف سے کچھ دیر پہلے تصدیق کی انہوں نے کہ وزیر آزم اپنے صاحبزادوں اپنی اہلیہ اپنے سمدھی یعنی ساگدار اور اپنے دونوں بیٹوں یعنی حسین نواز اور حسن نواز کے ساتھ سعودی عرب جا رہی ہیں اور وہ یہ بھی وزیر آزم ہاؤس کے جو ذرائیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر آزم نے جی آئی ٹی سے کہا وزیر آزم ہاؤس کے ذرائے کہہ رہے ہیں کہ وزیر آزم صاحب سے انہوں نے کہا کہ سر آپ کو پرامیسٹر صاحب دوبارہ ہم بلالیں گے تو وزیر آزم نے کہا کہ نہیں جو پوچھ رہے ہیں آپ آج پوچھیں کیونکہ میں پھر میں نے سعودی عرب جانا ہے تو پھر وزیر آزم صاحب وہاں بیٹھے رہے جی آئی ٹی نے ان کو مجھے مزید پھر سوال کی لیکن جی آئی ٹی نے کیا ان کو اجازت دے دی یا نہیں دی ان دنوں کی یہ بات نہ وزیر آزم ہاؤس سے پتا چل رہی ہے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن وزیر آزم نے وزیر آزم ہاؤس ابھی تک یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم اٹھارہ تاریخ کو سعودی عرب تلے جائیں گے اور پھر ہم عید کے بعد آئیں گے لیکن اور سب اس میں کیا کوئیت اور شہدر کی مجھے وہ تو ادھر ہی دھبردوس ہو گیا وہ تو سعودی عرب اور قطر کا وہ جو سلال اللہ کروانے والا چکر تو غائب ہو گیا اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو میں بات پہلے کہہ رہا تھا آپ سے کہ تاریخیں ذہن میں رہنی چاہیوں اور ذہن سے میرے بھی نہ نکلیں اگر اس گھتو کو